مہترم ناظرین ہم ابھی کچھ دیر پہلے قتشات کے اوپر جائزہ لے رہے تھے اب میں اس کے جو خوشائند پہلو ہیں ایڈوکیشن پالیسی کے اس پر روشنی دالنا چاہوں گا اس میں بہت ساری کارامت چیزیں شامل کی گئی ہیں اور وہ نکات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اگر ہم واقعے اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو خود ہماری کمیونٹی میں بھی بہت بڑا ایڈوکیشنل ریولوشن آ سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے آن لائن ایڈوکیشن کے بہترین مواقع کے اس پالیسی میں فرام کی ہیں تعلیمی معارات کو بلند کرنے کی بات کی ہے ٹیچرز ٹریننگ کے لئے بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور ٹیچرز ٹریننگ کے ٹیسٹنگ کی بات کہی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی زیٹ کا ایک تصور دیا گیا ہے جو پہلے بھی ایک دو ریاستوں کے اندر اس پہ ٹرائل کیا گیا تھا اسکول ایڈوکیشن زون کی حساب سے تو اس میں جو وارٹ کے اور بلوک کے جو اسکولز ہوتے ہیں سب کو یہ جگہ جمع کر کے مختلف قسم کے پروگرامز رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی ایڈوکیشن اور تعلیمی صلاحیتیں بچوں کی بڑھیں اس کے علاوہ ملک کے اندر کامپیٹیٹو ایکزائمز کے لئے بھی جو حکومت جو ہے بہت کچھ جو ہے اس میں ہیلپ کرنا چاہ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کامپیٹیٹو ایکزائمز کے لئے بچپن سے ہی تیاری کرنے کے لئے حکومت نے ایک بہت بڑا پروگرام دیا ہے ڈیجیٹل اینڈ ٹیکنو وارکشاپ کی بھی جو ہے پالیسی میں بات کہی گئی ہے جو بہت اہم ہے سنٹر فار انویشنز کی بات پالیسی میں کہی گئی پھر ریسرچ سنٹرز ہیں آئی ٹی حبز اینڈ کلسٹرز ہیں ٹیکنالوجی کے اندر انویسمنٹ کو اٹریک کیا جائے گا اب جو اسٹریکشنز کے اوپر اور فنیچر کے اوپر سابق میں اسکول اور ایڈوکیشن انسٹویشن والے خرچ کیا کرتے تھے اب اس کو ڈائیورٹ کر کے زیادہ تر آئی ٹی سوفیر اور اسی طرح سے جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر انویسمنٹ کو اٹریک کیا جائے گا اور اسی کو زیادہ تر جو ہے ترجیح دی جائے گی جن اسکولز اور کالنجز کے اندر سسٹم متعارف کر آیا جائے گا اور اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو انتہائی ہمارے لیے قابل تحسین بھی ہے اور دینی مدارس والوں کے لیے خواتین کے لیے گھرے لوہ عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے یا پھر جو ڈراپ آؤٹس ہے ان کے لیے بھی بہت کارامات چیزیں ہمارے کوئی اس پالیسی کے اندر ملتی ہیں جس کے ساتھ لکات میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں نمبر ون یہ ہے کہ چائلڈھوٹ کیر ایڈوکیشن کی بات شیخ نمبر 1.4 میں کی گئی ہے اس کے علاوہ دیجیٹل انفرائی سٹیکچر فور نالیج شیرنگ دیجیٹل انفرائی سٹیکچر فور نالیج شیرنگ کی بات شیخ نمبر 2.6 میں کی گئی ہے اور تیسرا جو بہت اہم پوائنٹ ہے سی پی او کنٹینیوز پروفیشنل ڈیولپمنٹ یہ جو ہے پہلے کی پالیسی میں نہیں تھی سی پی ڈی اور سی پی او دونوں کو ملا کر یہ جو ہے آئندہ ملازمتوں کے لیے اور پھر اچھے طلبہ اور میاری طلبہ کو تیار کرنے کے لیے اس پر فوکس کیا جانے والا ہے چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے نیشنل انسٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ یہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے نائی او ایس اس میں گھرلو خواتین اور مداریس کے طلبہ دینی مداریس کے علماء سب یہ ایگزام لکھ سکتے ہیں یہ اوپن ٹو آل ہے ایک اوڈیل ہے اوپن انڈ ڈسٹنس لرننگ بھی ہے اور اس کے علاوہ نیشنل لیٹریسی مشن ہے یہ بھی ایک عرصے سے پرانی سکیم ہے جو اس میں بھی رکھی گئی ہے لیکن اس میں جو پوائنٹ نمبر پانچ ہے جو پہلے کی سکیم میں نہیں تھا اور پولیسی میں وہ ہے گلوبل سیٹیزنشپ ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ کی بات کر گئی ہے اس کو جی سی ای ڈی کہہ رہے ہیں پولیسی کے اندر تو آپ کا جو تعلیمی میار بچوں کا بڑھائیں گے وہ اس حد تک بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے چاہے سکول کے ہوں چاہے انیورسٹی کے ہوں اٹ پار رہے ہیں وہ رشیان جرمنز ایمریکن یوکی اسپینیش بچوں سے کبھی کم نہ رہیں تو ان کے میارے تعلیم کو اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے سکول کا کہیں بھی سیٹیفیٹ کوئی سٹوئنٹ لے جائے تو اسے نیکسٹ کلاس کے اندر اڈمیشن مل سکے اب موجودہ حالات کے اندر اڈمیشن ملنا بہت مشکل ہے کئی ایکزیمز پاس کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو ڈیجیٹل اینڈ ٹیکنو ورکشاپ کی جو بات کہی گئی ہے بہت ہائی لیول ٹیکنو ورکشاپ کی بات کہی ہے وہ بہت خوشائن بات ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے پروگرامز اور کورسز ہیں جو روزگار سے جھوڑے گئے ہیں اور جو بچے گریجیشن کمپلیٹ کریں گے یا گریجیشن میں ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے یا پھر کنٹینیو کرنا چاہیں گے وہ سب کے لیے مواقع رہیں گے کہ بعد میں بھی آ کر اپنی تعلیم کو تقبیل کر سکتے ہیں یہاں جو بات خابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر موجودہ تین سالہ بی اٹھ کورس کو چار سالہ کر دیا گیا ہے گریجیشن کو چار سالہ کر دیا گیا ہے تو کیا غریب خاندانوں کے لڑکے لڑکیاں مرد و خواتین اتنے سال تک اپنے بچوں کا انتظار کرتے رہیں گے کہ ان کی تعلیم کمپلیٹ ہو پھر اس کے بعد دو تا تین سال ٹریننگ پیریٹ سے لے جائیں گے اور اس دوران یعنی ابھی بھی یعنی ایک میلین سے زیادہ ٹیچرز کا شارٹیج ہے تو یہ جو بیچ میں جو گیپ آئے گا وہ گیپ حکومت کس طرح سے پر کرے گی اس کے مطالق کہیں بھی ڈسکیشن ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتا ہے سارے یونیورسٹیز کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے منسٹی آف ایڈوکیشن کے انڈر اور تقریباً ہزاروں چالیس ہزار سے زیادہ کالیجز کو بھی اسی کے انڈر کر دیا گیا ہے اور یونیورسٹیز کا جو سب سے ٹاپ اہدہ جو ہے اور کنٹرول جو رہے گا وہ پرائم منسٹر کا رہے گا تو اس سے جو آزادی یونیورسٹیوں اور ایڈوکیشن کے معارات کو بلند کرنی کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی یا ویک ہو جائے گی پھر اس میں ایک تشویشناک بات یہ بھی شامل کی گئی جن لوگوں نے پی ایڈیز کیے تھے یعنی جنہوں نے ریسرچ کیا تھا اور ریسرچ پیپر سمیٹ کیے تھے تو ان کو پھر سے ریچک کیا جائے گا اور ان کو ریجک کرنے یا ایکسپ کرنے کا اختیار موجودہ حکومت کو ہوگا اب یہ باتوں کے علاوہ بار بار ایک چیز جو اس میں دھورائی گئی ہے وہ یہ بات کہی گئی کہ بھئی سکولز کے سٹینڈرز اور ایڈوکیشن انسٹویشن کے سٹینڈرز کو چک کرنے کے لیے کاؤنسلرز ہوں گے اور شوشل ورکرز ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کاؤنسلرز کو کون اپائنٹ کرے گا یہ کہاں سے آئیں گے اس کی تنقہ کون دینے والے ہیں کیا یہ مخصوص اپنے ایک مومنٹ کے اور ایک مخصوص پارٹی اور جماعت کے یا فرقے کے لوگ ہوں گے جو کاؤنسلر بن کے آئیں گے تو ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ورکرز کی یہاں چونکہ تشریح نہیں کی گئی ہے اور کاؤنسلرز کی بھی نہیں کی گئی ہے تو اس کا زیادہ غالب جو اشارہ جاتا ہے وہ آر ایس ایس کے ورکرز کی طرح جاتا ہے کہ وہ لوگ دخل درامہ شروع کر دیں گے اسکلوں میں اور ان کے ریکمینڈیشن کے اوپر آئندہ کی تمام کی تمام چیزیں بیس کریں گی کہ کسی انسٹویشن کو آئندہ لیسنس کی تجدید کرنا ہے یا پھر اس سے فنڈس ملنا ہے سبسیڈی ملنا ہے تو سارا کا سارا بنیاد کاؤنسلرز کے دستخطوں پہ ہوگا پھر بلوگ ڈیولپمنٹ آفیسر کی انہوں نے بات کیا جو پرائیوٹ آفیسر کی بات کی جو گورنمنٹ کے جوکیشنل ڈیپارٹمنٹ اس سے چھوڑ کے انہوں نے ایک نے عوضے اس کے اندر یعنی خائم کیے ہیں اور اس کو مطارف کرایا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ خدم خدم پر دخل درامت بڑھنے والا ہے اور وہ ہمارے لئے بڑا ہی تشویشناک ہوگا